پریمیوں شبدوں کا اچھارن تو جیوہ سے سب کوئی کرتے ہیں اور شبدوں کے ہاتھ پاؤں کوئی آکار بھی نہیں ہوتا پرن تو پھر بھی شبد شبد میں انتر ہے ایک شبد تو ایسا ہوتا ہے جو عوشدی کا کام کرتا ہے جبکہ دوسرا کٹو ہونے کے کارن گھاؤ کرتا ہے کٹل وچند سب سے برے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ بسم کر کے راک کر دیتے ہیں اور ٹھیک اس کے وپرت مدر وچند شیطل جل کے سمان ہوتے ہیں جو امرت کی دھار کے سمان برس کر سب کے خردیوں کو شیطل اور شاند بنا دیتے ہیں سنت سکرات کا نام تو آپ سب ہی کو ویدیتی ہیں وہ یونان کے ایک پرسید سنت دارشنک ہوئے ہیں ان کا صوباؤ اتینتی ونمرت تھا وہ صدی ہوئی مدر وچنوں کا ہی اچارن کیا کرتے تھے پرن تو ان کی دھرم پتنی کا صوباؤ صدا سے ہی ٹھیک ان کے وپرت تھا وہ تو اتینتی کرکشہ صوباؤ کی تھی اور صدیو کٹھور اور کٹو وچن ہی بولا کرتی تھی ایک دن ایسے ہی سنت سکرات اپنے ششیوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی وشے پر وارتہ لاپ کر رہے تھے ان کی دھرم پتنی نے کسی بات پر کرودی دھو کر انہیں کھری کھوٹی سنانی شروع کر دی پرن تو سنت سکرات تو سچے سنت تھے نمرتہ کی ساکشات پرطیمہ تھے وہ اس کے کٹھور وچنوں کے اتر میں کیول مسکرات دیتے ہیں تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا جیسے ہی ان کی دھرم پتنی نے ان کو کھری کھوٹی سنانی شروع کی سنت سکرات جی مسکرات دی ان کی یہ مسکرات دیکھ کر ان کی دھرم پتنی کا کرود تو ساتھوے آسمان پر چڑ گیا اس نے اس سمیں سر پر جو ان کے جل سے بھرا گڑا اٹھایا ہوا تھا وہ گڑا سنت سکرات پر اڑیل دیا پرن تو سنت سکرات نے اسی برکار مسکراتی ہوئے کہا یہ لوگ تو خامکہ کہتے ہیں کہ گردنے والے کبھی ورسہ نہیں کرتے پرن تو تم نے تو ان کی باتوں کو آج اس ستے ہی صد کر دیا اپنے آچرن سے آج یہ پرمانت کر دیا کہ گردنے والے پرائے برسہ بھی کرتے ہیں ان کے ان شبدوں نے امرت کا کام کیا ان کی پتنی کے ہردے میں جو کرودہ اکنی تھی وہ ایک دم چھانت ہو گئی اس نے اپنی گلتی انوبہ کی سنت سکرات کے چرنوں پر گر کر اپنی بھول کے لئے شما یاچنا مانگنے لگی اور آگے کبھی بھی بھوش میں کٹھور وچن نہ بولنے کا سنکلپ بھی لیا پریمیوں تات پر یہی ہے کہ مدر اور پریے وچنوں سے انسان سب کو اپنا بنا لیتا ہے اس لئے انسان کو اس بات کا صدی ہوئی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے مک سے ہمیشہ مدر وچن ہی نکلے کبھی بھول کر بھی ایسے وچن نہ نکلے کہ جس کے دوسرے ہردے کو دکھ پہنچے اور خاص کر گرمکوں اور بختوں کو تو اس بات پر یا سوچ کر وشیش دھیان دینا چاہیے کہ سب پرانیوں میں جبکہ پرماتمہ کی ہی جوتی ودیمان ہے تو پھر کٹو اور کٹھور وچن بول کر کس کا ہردے دکھانا یہ تو مانو پرماتمہ کو ہی ناراض کرنا ہوتا ہے شیخ پری صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی پھیکا وچن یا کٹو وچن نہ بولو کیونکہ سب میں ستے سورو پرماتمہ ودیمان ہے کسی کے ہردے کو دکھی نہ کرو کیونکہ پرتیک انسان بہو ملے مانک کے تلیہ ہیں سب کا ہردے مانک کے سمان ہے کسی کے من کو دکھانا اچھا نہیں ہوتا یدی تمہیں اپنے پیارے پربو پرماتمہ سے ملنے کی چاہ ہے تو کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ سدے ومدور وچن بولو اس سے آپ سے ابھی شانت شیطل سکھی اور نیروگی رہوں گے اور اوکو بھی سکو پردان کروں گے سب کے پیارے بنوں گے اور اپنے صدگرو کو بھی پرسند کرلوں گے کاغا کس کا دھن ہری کوئیل کس کو دے میٹھے وچن سنائے کے جگ اپنوں کری لے کوئیل اور کوئیل ان دونوں کا ادھارن تو آپ کے سامنے ہی ہیں کوئیل 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 کی مدور سریلی دھونی واتاوارن میں بکھیر کر سب کے دلوں کو موہ لیتی ہیں یہی کارن ہے کہ وہ سب کو پریہ لگتی ہیں اور ٹھیک اس کے وپرت کوئی کی بولی کرکش ہونے کے کارن وہ کسی کو بھی پریہ نہیں لگتا پرمسند شریقبیر صاحب جی اپنی وانی میں کتھن کرتے ہیں کہ کاغ کس کا دھن ہری کوئیل کس کو دے میٹھے وچن سنائے کے جگ اپنوں کری لے نہ دیتی ہیں کوئیل نہ شینے ہیں کوئیل مگر میٹھی آواز کی سب ہیں شہدہ اس لئے صدیو ہی مدر وچن ہی بولنے چاہیے کٹو وچن بولنے سے صدیو ہی بچنا چاہیے مالک نے انسان کی جیوہ کو کٹھور بنانے کی اپکشا اس لئے ہی کومل اور نمر بنایا ہے تاکہ وہ اس سے نمر اور کومل چھبدوں کا ہی پریوب کرے جب مالک کو ہی جیوہ کی کٹھورتا پسند نہیں ہے تو پھر منوشے اس سے کٹھور شبد کیوں بولیں قدرت کو نا پسند ہیں سکتی جبان میں پیدا ہوئی نہ اس لئے ہڈی جبان اس لئے اپنی جیوہ سے کبھی کسی کے پرتی بھی کٹھور اور اپریہ وچنوں کا پریوب نہیں کرو کٹو وچن تیر سے بھی ادھیک گھا تک ہوتے ہیں تیر کا گاؤ تو کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے پرن تو کٹو وچنوں کا گاؤ کبھی نہیں بھرتا کٹو وچن منوشے کو جو صدیوں کچھوڑتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے آپ سب کو تو یہ ودی دیئے کہ مہابارت کا ید کیوں ہوا تھا جب پانڈو نے اندرپرست میں جب راستی یک کا یوجن کیا تھا تو سبھی مہاراجاؤں راجاؤں کے ساتھ ساتھ کوروں کو بھی اس سماروں میں سملت ہونے کا نمنترن بھیجا گیا تھا تب دریدن اور سب نے مل کر وہاں جب پانڈووں کا راج جوے بھو دیکھا تو حیران رہ گئے وہاں ایسی کاریگری کی گئی تھی کہ آنکھوں کو دھوکھا ہو جاتا تھا منوشہ تھل کو جل سمجھتا تھا اور جل کو تھل سمجھتا تھا دیوار کو درواجہ اور درواجے کو دیوار سمجھ کر دھوکھا کھا جاتا تھا ایسی ایسی کاریگری کی گئی تھی تو جب راج سے یک سماپت ہوا تو دریدن راج پرسات کی کاریگری دیکھنے کے لئے بھون کی سیر کرنے لگا تو ایک جگہ پر اسے ایک درواجہ دکھائے دیا تو وہ اس کے اندر پرویش کرنے لگا تو اس کا سر دیوار سے جوڑ سے ٹکرایا پھر جب دوسری جگہ گیا تو اسے جل کا آبھاس ہوا تو وہاں پہنچنے پر دریدن نے یہ سوچا کہ کہیں میرے وستر نبیگ جائے اپنا پریدان اچھا کر لیا تو ایک داسی وہاں سے گجر رہی تھی اس نے اسے بتایا کہ یہاں جل نہیں ہے تھل ہے اسطان ہے تو وہ حیران رہ گیا پھر ایک انیہ اسطان پر جہاں سچ میں جل برا ہوا تھا اسے لگا یہ تو جل نہیں اسطل یہ وہاں یہ دکھا کھا گیا اور جل میں گر پڑا اب یہ جو جہاں گرا تھا وہ اسطان رنیواز کے بالکل ہی نکٹ تھا اور اس سمیں دروپدی اسنان کر کے شد پر اپنے بال سکا رہی تھی دریدن کو پانی میں گرا ہوا دیکھ کر وہ اٹہاس کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اندے کا بیٹا اندہ اب دروپدی کے موک سے یہ نکلے ہی ہوئے شبد دریدن کو تیر کے سمان لگے اس کے ہردے کو بیندے چلے گئے اس نے وہیں پرتک گیا لے لی تھی کہ دروپدی کو آپ مانت کر کے اس کا بدلہ ضرور لے گا پریمیوں اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ کسی سے شپا ہوا نہیں ہے مہا بھارت کے مہا ید کے روپ میں جو پریلنگ کر وناش ہوا اس نے بھارت ورش کے نجہ نے کتنے شور ویروں کو جیون ہین کر دیا یدی وچار پورو اگ دیکھا جائے تو اس وناشکاری مہا ید کا مول قارن دروپدی کے اوے کٹو وچن ہی ہے جو اس نے دریدن کے پرتی کہے تھے کہ اندے کا بیٹا اندھا یدی اس سمیں دروپدی اپنی جیوہ کو وش میں رکھتی تھی تو ایسے کٹو وچن نہ بولتی تو سمبوت بھارت کا اتیاز کسی ادنے روپ میں ہی لکھا جاتا جہاں کٹو کٹھور اور اب پریہ وچن سننے والے کے دل میں گہرہ غاؤ کرتے ہیں اسے صدا کے لئے اپنا شطرو بنا لیتے ہیں وہیں مدر اور پریہ وچن دوسرے کے حردے کو موہ لیتے ہیں اور اسے اپنا بنا لینے کی شکتی رکھتے ہیں